کلی شیف کی درگاہ کہاں پر ہے اور کلی شیف کیسا ہے ہم ایرکشہ والے سے پوچھتے ہیں یہ ایک سواری کا کیا لیں گے اور کیا نہیں ہے جی ایک سواری کا تیس روپی ہے اب فائنلی ہم چلتے ہیں کلی شیف کی اور اور یہاں سے ہمیں کتنا ٹائم کلی شیف جانے کے لیے آپ جیسے یہ گھوڑا اور تانگا دیکھ رہے ہیں آپ اس سے بھی کلی شیف آ سکتے ہیں ہم نے اپنی بائک جو ہے یہاں پر کھڑی کر دیے اور جیسے ہم کلی شیف میں جیسے ہی انٹر ہوئے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں صابر پاک کا لنگر جو ہے میں آتے ہی دیکھنے کو ملا ہے اسلام علیکم غیر تو میں ہوں امران اور فائنلی آج کی ویڈیو میں میں پہنچ چکا ہوں روڈ کی ریلوے اسٹیشن پر جیسے کہ پچھلے کافی ٹائم سے مجھ سے لگتار ویڈس اپ پر فیس بک پر انسٹیگرام اور گوگل پر میسیج کیا جا رہا ہے اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کلی شیف کی درگہ کہاں پر ہے اور کلی شیف کیسا آئے جائے اور کلی شیف کے جو نزدیک ریلوے اسٹیشن ہے اس کا نام کیا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اسی لئے میں فائنلی آج روڈ کی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا ہوں یہاں سے میں آپ کو پہلے اندر ریلوے اسٹیشن کا نظارہ دکھاؤں گا اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے کلی شیف اور جو اوٹو والے ہیں ایرک شاہ والے وہ ہمیں کہاں سے ملے گے یہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے اندر چلتے ہیں اس کے بعد جو ہے کلی شیف آپ یہاں سے کیسے جائیں گے اور یہاں سے آپ کو کتنی دور جو ہے وہ پڑے گا اور آپ کا کتنایاں کرایاں لگے گا ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اس لئے جو ہے یہاں پر بھیڑ بھی کم ہے اور کچھ جو ہے سختی بھی زیادہ تھی پہلے لیکن اب جو ہے سختی ختم کر دیگا یہاں پہ کلیننگ چل رہی ہے یہ اسٹیشن ہے یہ پلیٹ فارم نمبر ون ہے اس کے بعد ٹو ہے اور وہ جو ہے تھیڑ ہے تو یہی سے ہم چلتے ہیں چلیے کلی شیف کے اور چلتے ہیں اور جو ہے اوٹو والے سے بات کرتے ہیں وہ کتنا کرایا لیں گے اور کتنا ٹائم لگے گا جانے میں یہ رکشیاں والا کتنا پیسہ لے گا اور کیسے ریزر کر کے جا سکتے ہیں سنگل سواری کا کیا لگے گا اور فیملی جو ہے ان کا کیا لگے گا یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ یہاں پہ جو سٹاف ہوتا ہے اس کی پارکنگ ہوتی ہے باقی جو نورمل پارکنگ ہے وہ ادھر یہاں پہ آپ کو ملے گی میرے پاس بائک ہے تو میری بائک وہاں پر کھڑی ہے میں اپنے بائک پر چلتا ہوں اور فی جو ہے سوال کرتے ہیں یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں ہم جا رہے ہیں یہ سامنے جو ہے ٹکٹ گھر ہے یہاں سے آپ کو ٹکٹ ملتا ہے یہاں سے بھی آپ کہیں سے آپ کو جانا ہو روڑکی سے آپ اور انڈیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں تو چلیے پہلے ہم چلتے ہیں ای رکشہ اوٹو والے کے پاس اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا پیسہ جو ہے کلی شیف درگہ پر جانے کا لے گا اور کتنا ٹائم لگے گا اب ہم جا رہے ہیں کلی شیف یہ میری بائک ہے اور میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی ہے اور سامنے جیسے ہم یہاں سے نکلیں گے روڑکی ریلوے تو یہاں سے ہم ای رکشہ والے سے پوچھیں گے ان سے بات کریں گے کہ یہ کلی شیف جانے کا کیا لیں گے تو چلی پہلے بائک کو روکتے ہیں اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں یہاں سے آپ کو جو ہے کلی شیف جانے کے لیے یہ ای رکشہ مل جائے گا اور وہاں پر آپ کو سامنے اوٹو ملے گا تو ہم ای رکشہ والے سے پوچھتے ہیں یہ ایک سواری کا کیا لیں گے اور کیا نہیں ہے جی تیس روپیہ ایک سواری کا تیس روپیہ اور ریزر کر کے جائیں گے تو کتنی سواری چھے آدمی ہو چار آدمی ہو دو سو روپے لگتا ہے چھے آدمی ہو چار آدمی ہو سب کا دو سو اور سنگل سواری کا تیس روپیہ لگتا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو سنگل سواری ہے اس کا تیس روپیہ ای رکشہ سے لگے گا اور اگر آپ کے پاس چار سواری ہے پاس سواری ہے تو آپ کے دو سو روپے میں ریزر ہو جائے گا تو ابھی ہم جو ہے سامنے اوٹو والے سے پاس چلیں گے پہلے مجھے اپنی بائیک اٹھانی پڑے گی بائیک اٹھا کے لئے کہ آتا ہوں پھر جو ہے اوٹو والے سے بات یہاں پہ اوٹو بھی کھڑے ہیں اور ابھی ہم نے ای رکشہ والے سے بات کی ہیں اوٹو والے سے بات کرتے ہیں یہ اوٹو والے بھائیہ ہے کلیہ شریف کے یہ جی آپ کیا لیں گے کلیہ شریف جانے کا ایک سواری کا ایک سواری کا تیس روپیہ ایک سواری کا تیس روپیہ اور ریزر کر کے اگر جانا چاہے تین سو روپیہ اچھا یہ رکشہ والا دو سو لیتا ہے آپ تین سو روپیہ لیتے ہیں اچھا اچھا تو جو اس میں دس سواری جائے گی اس میں چھے جائے گی اچھا شکریہ آپ کا بتانے کے لئے تو ہم جب کلیہ شریف جائیں گے جیسے کہ آپ سبی لوگ کوئی کلیہ شریف آ رہا ہو یا آنا چاہتا ہو تو یہاں سے ہمیں ریزر کر کے بھی ہم جا سکتے ہیں اور سنگل سواری کے لئے جو ہے ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں شیئر کر کے بھی یہاں سے جا سکتے ہیں اگر ہم شیئر کر کے جائیں گے تو تین سو روپیہ لگے گا اور ریزر کر کے جائیں گے تو تین سو اور دو سو روپیہ لگے گا تو یہاں سے سیدھا ہم جائیں گے جہاں کلیہ شریف تو چلیے کلیہ شریف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تو جیسے آپ نے وہاں دیکھا وہ سامنے ریلوی سٹیسن ہے اور تب ہم یہاں سے جائیں گے آپ کو ایرکشی والا یا اوٹو والا لے کے جائے گا وہ یہاں سے جائے گا جہاں سے یہ اوٹو جا رہا ہے تو ہم بھی یہی سے کلیر شیف چلتے ہیں فائنلی ہم چل پڑے ہیں کلیر شیف کی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا شاندار مزارہ ہے روڈ کی میں ہیں اور یہاں سے ہم کلیر جا رہے ہیں تھوڑا دور آگے چل کے بس اسٹینڈ ہے ہم بس اسٹینڈ پہ بھی چلیں گے کیونکہ لوگ ٹرین سے بھی آتے ہیں بس سے بھی آتے ہیں میں آپ کو سب ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں چاندکاری بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں کے جو کلیر شیف آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں ان سب کے لیے جو ہے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلیے ہم چلتے ہیں بس اسٹینڈ پر جو ابھی سامنے ایک چورایا آئے گا جہاں پر جو ہے ایک بس اسٹینڈ کی طرف جائے گا روڈ اور ایک جو ہے کلیر شیف ڈائریکٹ جائے گا جو ہے تو ہم بس اسٹینڈ کی اور جائیں گے میں آپ کو روڈ کے دکھا دیتا ہوں یہ جائے گا جو ہے روڈ بس اسٹینڈ کی سائد یہ روڈ جائے گا اور یہ سامنے جو ہے کلیر شیف جائے گا تو پہلے ہم بس اسٹینڈ پر چلتے ہیں اور پھر اتھر سے ہی سیدھا کلیر شیف چلے گی تو یہ ہم بس اسٹینڈ کی اور جا رہے ہیں اور آپ یہ نہر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے نہر کتنے خ Nashورت کی ہے یہ نہر جو ہے کلی شیف سے ہی آ رہی ہے انہا آپ کو وہاں پر بھی دکھاؤں گا اور یہاں سے ہم بس سٹینڈ پر جا رہے ہیں کلی شیف جانے کے لئے وہ ایک راستہ وہ دکھایا تھا اور جو ہی رکشہ اٹھا والے ہوتے ہیں وہ یہاں سے بھی جاتے ہیں تو ہم ابھی سامنے جو ہے تھوڑا سا دور چلیں گے تو بس سٹینڈ آ جائے گا تو فائنل ہے اب جو ہے ہم بس سٹینڈ پر پہنچنے والے ہیں یہاں پر تھوڑی چیکنگ بھی ہوئی ہے آپ کو یہ روڑ کی ٹیکسی اسٹینڈ لکھا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ بس سٹینڈ ہے یہاں پر بس سٹینڈ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں بس سے بھی آ رہی ہے تو یہاں سے بھی آپ جو ہے اگر آپ بس سے آ رہے ہیں تو بس والے آپ کو یہاں پر اتار دیں گے اب یہاں سے کلیر کیسے جائے جائے گا یہاں سے آپ کو سیم پروسیس ہے جس طرح سے روڑ کی ریلوے سٹیشن سے اور آپ کو آٹو ای رکشہ ملتا ہے یہاں سے بھی آپ کو ملے گا میں آپ کو بائک سے اتر کے جو ہے اندر کا دکھانے ہوں جانے کے لئے ای رکشہ کرنا پڑے گا یا آپ کو اوٹو مل جائے گا یہ سامنے ای رکشہ ہے آپ رات میں آئے یا دن میں آئے یہاں سے چوبیس گھنٹے آپ کو سواری ملے گی یہ روڑکی کا جو ہے بس سٹینڈ ہے یہاں پر بسے لگی بھی یہاں سے آپ جا بھی سکتے ہیں اور جب آپ کہیں سے آ رہے ہیں کلی شیب آ رہے ہیں تو آپ یہی پر آپ کو بس والا اتر دے گا یہ رکشہ اور اوٹو آرام سے مل جائے گا یہاں بھی جو ہے کرایے آپ کو اتنا ہی لگے گا تیس روپے تو چلیے اب ہم کلی شیب چلتے ہیں یہاں سے فائنلی ہم چل چکے ہیں یہاں سے اور یہاں پر کھانے کے ریسٹورین بھی بنے ہیں میں اکثر یہاں پر کھانا کھانے کے لئے آتا ہوں تو جب اگر آپ بس سٹینڈ پر کھانا کھانا ہے تو آپ یہاں پر یہ پنجابی ڈابا یہاں کھا سکتے ہیں فائنلی ہم چلتے ہیں کلی شیب کی اور اور یہاں سے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اور کلی شیب روڑگی سے یعنی کہ روڑگی سے کلی شیب کتنی دور ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اب ہم کلی شیب جا رہے ہیں فائنلی یہ ہماری پائک ہے یہ روڑگی کے جو سب سے ایکسپنسیو ایریا ہے سیوی لائن کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اب یہ تس بجے کے بعد مارکٹ کھلنا شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ کو ہر چیز برینڈی چیز اگر آپ کو چاہیے تو اس مارکٹ سے آپ کو آرام سے مل جائے گا تو ابھی سامنے پول آنے والا ہے اور پول سے ہم چلے جائیں گے یہ پیٹرول پمپ ہے یہاں پر یہ سامنے ایک اور پیٹرول پمپ ہے ہمارے بائک میں جائے پیٹرول ہے اس لئے ہمیں فیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سامنے پول آ چکا ہے سامنے دیکھیں یہاں سے دو راستے ہیں کلی شیپ جانے کے آپ سیدھے بھی جا سکتے ہیں اور اس سائٹ سے بھی جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو اوٹو بھی مل جائے گا اور وہاں سے آپ کو اوٹو اور بس دونوں ملے گا تو ہم اسی والے روڈ سے جائیں گے کیونکہ وہاں پر آج جو ہے مارکٹ بھی لگی ہوئی ہے آج بیڈنیس دے تو یہاں پر بیڈنیس دے کی مارکٹ لگتی ہے یہ نہر آگے جا کے ابھی آپ کو ایک دیکھ رہی ہے اسٹیشن سے یا بس اسٹین سے آپ یہاں آگے اگر سواری لیں گے یہاں سے آپ کو کرایا پندرہ روپے لگے گا اسٹیشن سے اور بس یہ کلی شیپ جانے میں ہمارے سامنے بائک آگئی تھی تو یہ نہر دیکھئے کتنی خوبصورت جو ہے نہر چل رہی ہے اور یہ ابھی ایک نہر ہے اور آگے جا کے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ دو نہر ہو جائیں گی الگ الگ ہو جائیں گی یہ نہر وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور یہ بہت خوبصورت منظر یہاں پر رہتا ہے آپ شام کے ٹائم جب بھی آئیں گے تو آپ کو شام کے ٹائم یہاں پر بہت یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا لوگ اس میں نہاتے بھی ہیں اور نہر کی پوری ویڈیو بھی میں الگ سے بناؤں گا آج صرف میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ کل یہ شریف کیسے جائے جائے روڑکی سے کیسے اور اسٹیشن کتنی ہے تو یہ سامنے جو ہے پہلے نہر ایک تھی اب یہ یہاں پر دو ہو جائے گی یہاں سے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یہ الگ نہریں اور اسی روڑ سے ہم جائیں گے کلی شیف سیدھا یہ ڈیریکٹ کلی شیف جاتا ہے کلی شیف جاتے ہوئے میں آپ کو ایک اور خوبصورت چیز دکھانا چاہوں گا جیسے کہ یہ نہر اوپر سے چل رہی ہے ایک نہر یہ ہے اور ایک بہت آگے جا کے ہے اور اسی کے اوپر سے یہ ندی جو ہے یہاں سے جاتی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے سے ندی جاتی ہے اب اس میں پانی کم چھوڑا ہوا ہے تو یہ نیچے ندی ہے اور اس کے اوپر سے یہ نہر ہے اور یہ شام میں یہاں پر جو ہے آرمی کا جو کیمپ لگتا ہے یہاں پر شام کو بہت ہی اچھا خوبصورت نظار آپ کو دیکھنے کو ملے گا کسی دن ٹائم لگے گا تو میں یہ جو ہے شام کی ویڈیو بھی بنا کر آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا تو ابھی ہم سیدھے چل رہے ہیں کلی شیف کی اور اور جو لوگ کلی شیف آ رہے ہیں آنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے کلی شیف کے نام سے گوگل پہ جب آپ مائپ لگائیں گے تو یہ راستہ ہی آپ کو دکھائے گا اور اس راستے سے ہی آپ کلی شیف پہنچیں گے چلیے ہم سیدھے چلتے ہیں کلی شیف اور دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہمیں یہاں سے جانے میں لگتا ہے اور میں آپ کو بتانے والا ہوں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرایہ تیس روپے لگے گا آنے کے لئے آپ بس اور ٹرین کسی بھی سے آ سکتے ہیں دونوں چیز میں نے آپ کو دکھا دی ہے کلی شیف جانے کے لئے آپ جیسے یہ گھوڑا اور تانگا دیکھ رہے ہیں آپ اس سے بھی کلی شیف آ سکتے ہیں یہ ابھی روڑکی سے کلی شیف جاتے ہوئے جب راستے میں یہ دو سیر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ راستے میں بہت خوبصورت دیزائن بنا ہوا ہے شیروں کا پر یہ سیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں الگ سے ویڈیو بنا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیر بھی آپ کو روڑکی اور کلیر کے بیٹھ میں دیکھنے کو ملیں گے ابھی ہم پہنچنے والے ہیں کلی شیف جیسے آپ اس بورڈ پہ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ پیان کلی شیف جو ہے یہاں سے شروع ہو چکا ہے اور یہ ہوتل بنے ہوئے ہے یہ ہوتل آن لائن ہے آپ آن لائن ان کو بھوک کر سکتے ہیں اور اب ہم فائنلی پہنچنے والے ہیں کلی شیف ایک منٹ کے اندر میں آپ کو یہ سامنے جو ہے یہ سب ہوتل یہاں سے شروع ہو چکے ہیں آپ کے روکنے کے لئے ہوتل بنے ہوئے ہیں ہوتل مول لائٹ بھی ہے ایم ایم ہوتل بھی ہے اور خوشی ہوتل یہ سب ہوتلوں کی لائن ہے یہاں پہ آپ یہ گیسٹ آوزیں رکھ سکتے ہیں اور ہم اب فائنلی جو ہے پہنچ چکے ہیں کلی شیف اگر آپ کلی شیف اپنی کار سے آ رہے ہیں یا اپنی بڑی بس سے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر یہ بس کی پارکنگ ہیں آگے فور ویلر اور ٹو ویلر پارکنگ ہیں اور اگر آپ اوٹو یا ای رکشہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو اوٹو ای رکشہ والا جو ہے جو ہم مین گیٹ ہے درگاہ سابیر پارک میں جانے گا کلی شیف تھرکہ پر جانے گا وہاں پر آپ کو اتارے گا یہ سامنے جو ہے فور ویلر پارکنگ ہیں یہ کلی شیف ہم پہنچ چکے ہیں اور اب ہم یہی سے درگاہ پر جائیں گے تو ہم شوٹ کٹ راستہ لیں گے یہاں سے یہ ہم پہنچنے والے ہیں درگا شیف میں اب ہم نے اپنی بائیک یہاں پر کھڑی کر دیئے اور جیسے ہم کلی شیف میں جیسے ہی انٹر ہوئے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سابیر پارک کا لنگر جو ہے میں آتے ہی دیکھنے کو ملا ہے جو لنگر ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور میں یہی سے آپ کو لے کے جاؤں گا درگا شیف میں یہاں پہ یہ دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھانا نیاز بنوانے کے لئے ہے اگر آپ کو لنگر بنوانے ہے تو آپ یہاں سے بھی لنگر بنوا سکتے ہیں کسی بھی دکان سے یہاں سے ہم سیدھا پہنچ چکے ہیں درگا پر تو ابھی جیسے گرمی کا موسم ہے یہ درگا شیف میں انٹر ہوتے ہیں یہاں پر سیکن جی کی دکان ہے یہاں سے آپ ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں سامنے جو ہے فائنلی کھلی شیف درگا پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ کھلی شیف درگا کا مین گیٹ ہے تو یہاں تک آنے کے لئے ہمیں روڑکی سے کھلی شیف آنے کے لئے ہمیں بائیک پہ جو ہے دس منٹ لگی ہے اسی طریقے سے آپ ای رکشہ آٹو سے آئیں گے تو آپ کو پندرہ بیس منٹ لگ جائے گی اور آپ کو میں نے قرائے بتا ہی دیا تھا کہ آپ کو تیس روپے قرائے لگے گا یہ فائنلی مین گیٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے پرسات کی فول کی جو بھی چادر آپ کو پیش کرنا ہے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ مین گیٹ کی دکان ہے تو یہ فائنلی ہم اندر پہنچ چکے ہیں درباہ شیف میں اور ابھی ماحول بھی کیسا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ماحول بھی ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے اور زائرین لوگ سب چل رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھایا کہ کلیش شیف کیسے جائے جائے اور روڑکی سے کلیش شیف کیسے پہنچتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو فور وچنگ اس ویڈیو